السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام حبِ الٰہی کے حق دار کون میں میں ہوں آپ کا مزبان حافظ حشام الٰہی دہیر بوضل ناظرین اگرامی قدر سورہ آل عمران آیت نمبر اکتیس قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری پیروی کرو میری اطاعت کرو اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے یا اس مضمون کو سمجھنے سے پہلے ہم اس کا دباچہ اور تمہید یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا مغالطہ یہ موجود ہے کہ جیسے جو سنتِ رسول ہے یا حدیثِ رسول ہے وہ اس طرح اتھنٹک نہیں ہے جس طرح قرآنِ پاک اتھنٹک ہے یہ بہت بڑا شیطانی وسوسہ ہے یہ ایک بہت بڑا وہم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے کا پورا قرآن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچے صرف آپ لوگ اس بات کو سمجھ لیں گے تو یہ مغالطہ کبھی آپ کے دماغ میں نہیں آئے گا کہ پورے کا پورا قرآن ہی آپ پہ اور مجھ پہ نادل نہیں ہوا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نادل ہوا تھا اور نبی کریم نے کہا تھا یہ قرآن کی یہ آیت ہے اس آیت کے بعد یہ آیت ہے اس آیت کے بعد یہ آیت ہے قرآنِ پاک آپ کو پتا ہے تدریجا نادل ہوا آہستہ آہستہ اترہ قرآنِ پاک ایک کتاب کی طرح یا ایک مصحف کی طرح نہیں نادل ہوا بلکہ قرآنِ پاک آہستہ آہستہ اترتا گیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیتوں کی ترتیب لگواتے رہے کہ اس آیت کے بعد یہ آیت رکھنی ہے اس آیت کے بعد یہ آیت رکھنی ہے پورے کا پورا قرآن حدیثِ رسول کے بغیر کہہ ہی نہیں سکتے اللہ کی کتاب ہے یہاں تک کہ آپ اور میں یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے جب تک حدیثِ رسول اللہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اطلاع دی کہ آسمان سے ایک فرشتہ نادل ہوا اس نے مجھے کہا اکرا ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر ایمان لائے ہیں ہم تو رسول اللہ کے کول کے اوپر ایمان لائے ہیں اللہ کو مانتے ہیں نہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے نہ میں نے اللہ کو دیکھا اگرچہ اللہ رب العزت کی نشانیاں اللہ رب العزت کی قدرتیں مجود ہیں لیکن مسلمان کا جو بنیادی عقیدہ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی اطلاع دیئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ قرآن ہے تو ہم نے اس قرآن کو مانا تو حدیث کے بغیر ہم قرآن کو بھی ماننے سے قصر ہیں تو جو لوگ اپنی مردی سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اتنی کو حدیث مانیں گے اور بعد حدیثوں کو ریجیکٹ کریں گے تو یہ تو قرآن پاک کی اس آیت کی مصداق ہے کیا تم باز کے اوپر ایمان لانا چاہتے ہو اور باز کا انکار کرنا چاہتے ہو جو مسئلہ شریعت کا تمہیں دل کو اچھا لگے وہ بات تم قبول کر لو جو مسئلہ تمہاری اقل فہمو فراست سے اور بصیرت سے ٹکراتا ہوا تمہیں اپنے تہیں لگے تم اس کو ریجیکٹ کر دو آپ خود بتلائیے حدیث رسول کی اہمیت حضرت حضیمہ انساری کے واقعے میں کس طرح اجاگر ہوتی ہے حضرت حضیمہ انساری ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں مشہور واقعہ ہے جگڑا ہو گیا ہے ایک گوڑے کا ایک یہودی کے ساتھ لین دین ہے مشہور واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون میری گوائی دے گا حضرت حضیمہ انساری اس موقع کے اوپر اس واقعے کے اوپر مجود نہیں ہے کہا میں آپ کی گوائی دوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآنہ شروع ہو گئے صحابہ نے پوچھا آپ تو ادھر مجود نہیں تھے آپ نے کیسے گوائی دی تو کہا جو بندہ اللہ کے بارے میں ہمیں خبریں دیتا ہے جو بندہ یہ کہتا ہے کہ آسمان سے ایک فرشتہ نادل ہوا اور اس کے اوپر ہم ایمان لائے ہم نے اسلام کو قبول کیا وہ بندہ کیا بندوں کے معاملات میں جھوٹ بول لے گا نعوذب اللہ تو میں تو ایمان جب اس رسول پہ لے آیا ہوں تو میں تو ان کی گواہی دوں گا ہی دوں گا تو ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خوش ہوتے ہوئے کہا آج کے بعد حدیمہ انساری کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہوگی جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی ہے کیلہ دو گواہوں کے برابر ہے اب دیکھئے ایک عرصہ بیٹھ گیا قرآن پاک کی ترتیب لگری ہے جس طرح یہ بھی بات یاد رکھئے جو سورس قرآن پاک کو سیو اور محفوظ کرنے کا ہے وہی سورس حدیث رسول کو محفوظ کرنے کا بھی ہے صحابہ نے محفوظ کیا حدیثوں کو بھی صحابہ ہی نے محفوظ کیا حضرت حدیمہ انساری ایک آیت لے کے آئے جب قرآن پاک کو کمپائل کیا جا رہا ہے جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے صاحب نے کہا اس کے لئے گواہ پیش کرو اب حدیمہ انساری کے پاس کوئی گواہ مجود نہیں ہے کوئی گواہ مجود نہیں ہے اکیلے ہیں جنہوں نے وہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور کہا میں نے نبی کریم کو اس آیت کے بعد یہ آیت پڑھتے ہوئے دیکھا اور بیشتر روایات اس بات کی دلالت کرتی ہیں وہ آیت سورة توبہ کی آخری آیت میں سورة توبہ کی آخری آیت تھی آپ کو انہوں نے کہا اگر تم گواہ پیش نہیں کرو گے تو تمہارے پر ہم کوڑے لگائیں گے نعوذ باللہ آپ نے کہا میرے پاس تو گواہ کوئی نہیں حضرت ابو حریرہ کے سامنے یہ واقعہ آیا وہ آپ کے ساتھ چل پڑے کہا میں جاتا ہوں جو قرآن پاک کمپائل کر رہے ہیں جن صحابہ کی ڈیوٹی لگی ہے میں ان کی حدمت میں پیش ہوتا ہوں وہ حدمت میں پیش ہوئے انہوں نے کہا کیا تُو نے یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بعد سنی تھی حضرت ابو حریرہ نے کہا نہیں میں نے یہ آیت تو اس آیت کے بعد نہیں سنی لیکن میرے پاس ایک سند ہے میرے پاس ایک واقعہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہ آیت نبی کریم نے اس آیت کے بعد پڑی تھی کہا کون سا واقعہ ہے کہا ہاں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا کہ حدیمہ انساری کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہوگی تو دیکھئے اس حدیث کی وجہ سے قرآن پاک کی کمپائلیشن کے دوران بھی آیت کو قرآن پاک میں رکھا گیا اب میں اور آپ یہ گمان کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیف ہی نہیں محفوظ ہی نہیں آپ خود بتلائیے یہ کتنا بڑا مغالت ہے اگر نبی کریم کی زندگی سیف نہیں میں اور آپ کس کے اوپر عمل کریں میرے اور آپ کے لئے مشہل راہ کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر بن الاس حضرت عبداللہ ابن عمر بن الاس جو کا واقعہ آپ کے سامنے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کرتے تھے آپ لکھ لیا کرتے تھے تو قریش مکہ نے کہا کیا کرتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں ان کو غصہ بھی آتا ہے وہ خوش بھی ہوتے ہیں کوئی بات غصے میں نکل گئی کوئی بات خوشی میں نکل گئی تو ان کو بھی سیف کر لیتے ہو تم ان کو بھی لکھ دے رہتے ہو تو یہ بات بڑی اچمبے کی ہے تو انہوں نے لکھنا چھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حبر پہنچی انہوں نے کہا لکھا کرو لکھا کرو جس رب کے پاس میری جان ہے جس رب کے قبض قدرت میں میری جان ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پیارے ہونٹوں سے کبھی بھی کوئی غلط بات کہتا ہی نہیں میرے مو سے ہمیشہ جو بھی بات نکلتی ہے حق اور سچ نکلتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جیسا بھی ہو جس بھی حالت میں ہو میرے اور آپ کے لئے قابل نمونہ ہے قابل تقلید ہے حجت ہے وہ اقوال جو اللہ رب العزت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتقادہ بشریت اجتہادی طور پر پسند نہیں تھے اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں آیتوں کو نادل فرما دیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کا چیک مجود ہے میں اور آپ کیسے اس چیک سے نکل سکتے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری کی پوری زندگی ہے نبی کریم جب بھی حکم دیا کرتے تھے صحابہ کا یہ طرد عمل ہوتا تھا وہ من و ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کر لیا کرتے تھے اسی لئے اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ارشاد فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْ تُمْ بِهِ فَقَدِهْتَدَوُ اگر تم ایمان لے کے آؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لے کے آئے پھر تم ہدایت پہ ہوگے صحابہ کے ایمان لانے کا مطلب کیا ہے صحابہ کے ایمان لانے کا لا محالہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا بیسے تم نے اتباع کرنی ہے تب ہی تم رائے راز پہ ہوگے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی امدہ پیروی کیا کرتے تھے اتنی امدہ پیروی کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ ابھی صرف یہ الفاظ مو سے نکلے ہیں بیٹھ جاؤ باہر جوتیوں جہاں پہ جوتیاں لوگ اتارتے ہیں یعنی مسجد سے باہر کا حصہ جو تھا وہاں پہ عبداللہ بن مسعود ہیں کھڑے نبی کریم نے ابھی ان کو نہیں کہا نبی کریم کے سامنے جو شخص تھا نبی کریم نے تو اس کو اشارہ کیا بیٹھ جاؤ عبداللہ بن مسعود تو باہر کھڑے ہیں لیکن ان کے کان سے آواز تکرائی بیٹھ جاؤ وہ اسی جگہ بیٹھ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور بعد میں عبداللہ بن مسعود کو بلایا کہا یہ آپ نے کیا عمل کیا میں نے آپ کے لیے یہ حکم صادر نہیں تھا فرمایا بیٹھ جاؤ بلکہ یہ حکم تو میرے سامنے جو شخص کھڑا ہوا تھا دوران جمعہ اس کے لیے تھا تو عبداللہ بن مسعود نے کہا آپ کا حکم کان سے تکرائی آپ بیٹھ جاؤ اگر عبداللہ بن مسعود کھڑا ہو جاتا اس کا تو پھر ایمان ضائع ہو جاتا محضر ناظرین گرامی قدر حب رسول کے محبتِ الٰہی کے حق دار لوگ کون کون سے ہیں ان میں سے ایک قسم اللہ اور اس کے رسول اللہ سے محبت کرنے والے لوگوں کی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور وہ قسم یہ ہے جو اللہ رب العزت کی حکم کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں محضر ناظرین گرامی قدر ہم یہاں پہ پہنچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ان حوش نصیبوں میں شامل ہیں جن سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی کٹا گری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جیسے ہی سنی جو ہی سنی جیسے ہی کان میں پڑی اسی طرح اتباع کی اور اسی وجہ سے ان کو اصحاب رسول کا درجہ ملا حقیقت بات یہ ہے کہ صحابہ کا درجہ اور بھی بہت سی وجوہات کی وجہ سے ہے کہ نبی محترم کو جاکتے ہوئے کوئی آنکھ اگر دیکھ لے تو اللہ رب العزت نے اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آنکھ کو حرام کیا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بھی ہے لیکن صحابہ اکرام کو جو مقام میں بلند ملا اگر اس کے اوپر ہم غور کرے تو یہ بات سمجھ آتی ہے اصل میں جو مقام بلند ملنے کی وجہ ہے وہ اتباع رسول ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی من و ان پیروی ہے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی پیروی کیا کرتے تھے اس حوالے سے ایک واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے آگے آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی نبی کریم نے اس کو مخاطب ہوتے ہوئے کچھ سخت الفاظ کے کہ یہ تو آگ کا چھلہ پہنا ہوئے اس صحابی نے اپنی انگوٹھی کو مسجد کے سہن میں پھینک دیا دیگر صحابہ نے کہا یہ تو کیا کام کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے پر سونے کو حرام کیا ہے تو اس کو لے جا اس کو بیچ دے عورتوں کے کام آ سکتی ہے اپنے گھر میں اپنے حباب میں دے دے ان کے کام آ سکتی ہے عورتوں کے لئے پر تو سونا حرام نہیں ہے وہ اس کو یوز کر سکتے تو صحابی نے کہا فرما دی ہے اور اس کو آگ کی انگوٹھی کا ہے میں اپنے گھر والوں کو بھی نہیں پہناوں گا اسی طرح صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ایسے پیروی کیا کرتے تھے کہ مسجد قبلہ تین آپ سب احباب جو مدینہ میں گئے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھی ہوگی کہ مسجد کو مسجد قبلہ تین کہتے جو دیارتیں کرنے جاتے ہیں وہ احباب اس مسجد سے واقف بھی ہیں اس کو قبلہ تین کیوں کہا جاتا ہے اس واقعے کا پس مندر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا واضح اشارہ موجود ہے کیا صحابہ نماز پڑھے ہیں آنے والے نے ندا دی حالت نماز میں حالت رکوع کے اندر ہیں ابھی رکوع کے اندر ہیں آنے والے نے کہا اللہ رب العزت نے قبلے کو تبدیل کر لی ہے اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی بجائے مکہ مکرمہ کی طرف مو کر کے نماز کو پڑھے تھے اب ایک بندہ آئے ہے اور ہے سکہ ہے جس بندے کی گواہی سکہ ہو کول سکہ ہو سچا ہو ایک بھی اگر ہو تو وہ حجت بن جاتا ہے وہ آیا اب صحابہ سارے کے سارے رکوع میں ہیں اب ہو سکتا تھا کہ وہ رکوع سے سار اٹھاتے سار اٹھا کے صفوں کو سیدھا کرتے صفوں کو سیدھا کر کے قبلے کا روح چینج کرتے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ایک دم قبلے کا روح تبدیل کر لینا ایک بندے کی ندہ سے اور ہو سکہ اس نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے نماز پڑھی ہے نبی کریم پڑھے تھے مکہ کی طرف مو کر کے اب یہ سارے کے سارے صحابہ حالت رکوع میں ہیں حالت رکوع کے اندر انہوں نے اپنے قبلے کا روح تبدیل کر لیا یعنی ایک ہی نماز دو قبلوں کی طرف ادا کی گئی اسی لئے اس مسجد کو قبلہ تین بھی کہتے ہیں نبی یہ محترم تک بات پہنچی اور میں آپ کے سامنے یہ بات مفہومن رکھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا اگر یہ سر اٹھا لیتے رکوع سے اس کے بعد قبلہ تبدیل کر لیتے تو اس میں کیا حرج کی بات ہے لیکن صحابہ کا قیدہ یہ تھا اگر نبی کا فرمان اگر نبی کا عمل اگر نبی کی بات ہمارے کان سے ٹکرا گئی اور ہم رکوع سے سر اٹھا لیں گے تو ہمارے تو ایمان ضائع ہو جائیں حضرت عبداللہ ابن عمر کا وہ مشہور واقعہ وہ جب جس سفر میں جاتے تھے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ آرام فرماتے تھے وہاں پہ آرام فرمانا شروع کر دیتے تھے حتیٰ کہ آپ کے بارے میں صحیح سنت سے آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے اندر ایک جگہ قضائے حاجت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے قضائے حاجت کیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر وہاں پہ بھی بیٹھ جاتے تھے تو صحابہ پوچھتے تھے یہ کیا کارے کہا تھا یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رکے تھے اور انہوں نے قضائے حاجت کی تھی میں اس لیے یہاں پہ رکھتا ہوں اور اگرچہ مجھے قضائے حاجت کی احتیاج نہیں ہے اگرچہ مجھے اس کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی لیکن میں سنت کی پیر بھی کرنا چاہتا ہوں حتیٰ کہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں یہ بعض روایات بھی ملتی ہیں کہ نبی محترم ایک سفر میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ گھڑا آ گیا آپ نے اس گھڑے کو پار کیا آپ گھڑے کو پار کر رہے ہیں باقی صحابہ نے بھی گھڑوں کو پار کیا سارے صحابہ آپ کے ساتھ ہو لیے لیکن عبداللہ ابن عمر رک گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مڑے کہا پار کیوں نہیں کرتے کہا جس وقت آپ گھڑا پار کرنے لگے تھے آنکھ سے آپ اوجل ہو گئے وہ لمحہ میرے آنکھوں سے اوجل ہو گیا میں نے یہ نہیں دیکھا آپ نے دائیں پاؤں پہلے رکھا ہے کہ بائیں پاؤں پہلے رکھا صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اس طرح کرنا چاہتے تھے کہ نبی کریم نے جو پاؤں پہلے رکھا گھڑا پار کرنے کے لیے میں بھی وہ پاؤں پہلے رکھو گھڑا پار کرنے کے لیے اور عدت عمر کا مشہور واقع ہے حجرِ اسود کو محاطب ہو کے کیا کہہ رہے ہیں حجرِ اسود کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے تو ایک پتھر ہے تو کسی نفع کا مالک نہیں ہے تو کسی نقصان کا مالک نہیں ہے یہاں پہ ناظرینِ گرامی قدر ہمیں سوچنا بھی چاہیے یہاں پہ اتباعِ رسول کا جذبہ بھی نظر آرہا ہے اور ایک پتھر کے ساتھ خطاب بھی ہے کہ تو نفع اور نقصان کا قسمتیں اور بگڑی بنانے والا نہیں ہیں حالانکہ اگر آپ گور کریں تو اس پتھر کے اندر نفع سواب کا مجود ہے سواب تو ملتا ہی ہے لیکن حضرتِ عمر لوگوں کے عقیدوں کی بھی اشلاح کر رہے ہیں آج ہمارے معاشرے میں فلان پتھر پہن لیا جائے تو قسمت بدل جاتی ہے فلان پتھر پہن لیا جائے رضق کھل جاتا ہے فلان پتھر پہن لیا جائے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں یہ سب کی سب توہم پرستی ہے یہ منگڑت باتیں ہیں حضرتِ عمر حجرِ صورت کو کہہ رہے ہیں میں تیرے اوپر اس لیے ہونٹوں کو رکھتا ہوں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے اوپر ہونٹوں کو رکھے دیکھا ہے اگر وہ تیرے اوپر ہونٹ نہ رکھتے میں عمر بھی کبھی ہونٹ نہ رکھتا تو مہدد ناظرین گرامی قدر پتاتِ رسول اتباعِ رسول وہ بنیادی عقیدہ ہے جو فلاہ کا رستہ ہے جو ہمارے لیے ایک ڈیمنشن سیٹ کرتا ہے یہ جو آیت ہے نا اللہ کس سے محبت کرے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے اتباع کریں گے اور صحابہ نے اپنے عمل کے ساتھ ثابت کر دیا ہمیں یہ جو رتبہ بلند ملا کس لیے ملا اتباعِ رسول کی وجہ سے ملا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھا رہے ہیں نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ اچانک جوتی کو اتار دیتے سارے کے سارے صحابہ پیچھے جوتیوں کو اتار دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو پھیرا اور صحابہ سے کہا میں نے تو جوتی اس لیے اتاری تھی کہ میری جوتی کے نیچے کچھ نہ پاکی لگی ہوئی تھی تو جبریلِ امین نے درانے نماز مجھے اطلاع دی کہ جوتی اتار دو میں نے جوتی اتار دی تو صحابہ نے کہا آپ نے جوتی اتار دی اور ہم جوتی پہنے ہی رکھتے تو ہمارا تو ایمان ضائع ہو جاتا یہ میں آپ کے سامنے مفہومن بیان کر رہا ہوں یعنی صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو حجت مانتے تھے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی مسئلہ مسکرا کے بیان کیا ہوتا تو صحابہ اس مسئلے کو مسکرا کے بیان کرتے تھے اور یہ بات بھی بیان کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے مسکراہت کا ادار کیا تھا اور یہ دونوں روایات حضرت علی کی مشہور سفر والی روایات سبحان اللہ ذی سخر علیہ نا حادہ وما کنہ لہو مکرینین کے بعد وہ مسکرائے تو صحابہ نے مجھے آپ کے مسکراتے ہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ سفر کی دعا پڑھنے کے بعد اللہم مغفر لی کہہ کے مسکرائے کرتے تھے میں اس لیے مسکراتا ہوں اور اسی طرح عبداللہ ابن مسعود سے بھی روایت ملتی ہے مشہور آخری جنتی کے واقعے کے حوالے سے وہ بھی مسکرائے کرتے تھے اور وہ کہتے تھے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے تو معذر ناظرین نے گرامی قدر حبِ الٰہی کے حق دار کون پروگرام سے میں آپ کا میذبان حافظ ہی شاملائی دہیر اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برحمت